اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ سعودی عرب مکمل ہو گیا ہے اس دورے میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں بہت سی اچھی خبریں پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی ہیں ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن تین ایسی خبریں ہیں جن کا تذکرہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے آج ہم آپ کو وہ تین خبریں بتائیں گے کہ وہ تین اہم خبریں کیا ہیں جن کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں واضح طور کی اوپر تذکرہ نہیں کیا گیا بیٹوین دی لائنگ جو اگرچہ اس کا تذکرہ ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورے کے آخری روز او اے سی کے سیکٹری جنرل اور ورلڈ مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل صاحبان سے ملاقات کی اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی کے امام صاحبان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں عمران خان نے مقتل مکرمہ میں عمرہ بھی ادا کیا اور خاتون اول اور وقت کے عمرہ جب وہ خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں پہ سعودی حکام نے خانہ کعبہ کے دروازے وقت کے تمام ارکان کے لیے اور عمران خان کے لیے کھول دیئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی حاضری تھی اور او اے سی کے اور ورلڈ مسلم لیگ کے جو سیکٹری جنرل صاحبان سے ملاقاتیں کی تھی اس میں جو حکومت پاکستان کا ناموسے تحفظ رسالت کے حوالے سے موقف ہے اور جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر او اے سی کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا ورلڈ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا اور ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا متحدہ آواز بلند کرنا تاکہ یورپی ممالک کو اور عالمی سطح پہ ان ممالک کو کنونس کیا جا سکے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں آزادی اظہار کے نام پہ تحفظ ناموسے رسالت کے حوالے سے جو ہمارے کنسنز ہیں ان کو ضرور ایڈریس کریں اور یہ نہ ہو کہ آزادی اظہار کے نام کے اوپر مسلمانوں کی دل اظہاری کی جائے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے او اے سی کے اور ورلڈ مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل سہبان سے ملاقات میں بات چیت کی ہے اور ان کو کہایا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس سلسلے میں پاکستان سے جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو پاکستان وہ سپورٹ فرام کرنے کو تیار ہے تو یہ او اے سی کے سیکٹری جنرل اور ورلڈ مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل سہبان نے بھی یقین دھانی کرائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام ضروری اقتماعات جو اٹھائیں گے جو تین اہم خبریں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ان کا واضح طور کی اوپر اعلان نہیں کیا گیا ان تین اہم خبروں میں پہلی خبر یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبوں میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا یہ ایک اہم ڈیولیپنٹ ہے اس کی تفصیلات بھی ابھی ہم آپ سے شیئر کریں گے دوسری اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ولی عید محمد من سلمان کا جو وینڈ ٹوینٹی تھرٹی ہے جس کے تیار سعودی عرب کی اکانومی کو اور انفرسٹرکچر کو اور پوری جو ٹوئرزم انڈسٹری ہے اس کی جو ڈیولیپنٹ کی یعنی ہے اور ریسٹرکشنگ کی جا رہی ہے سعودی عرب کی اکانومی کی اور اس کے ڈیولیپنٹ سیکٹر کی اس میں بے شمار ملازمت کے مواقعے نکلیں گے اور ایک متعاد اندازہ کے مطابق تقیباً دس ملین یعنی کہ ایک کروڑ افراد کو سعودی عرب میں اگلے دس سالوں میں ملازمت کے مواقعے میسر آئیں گے تو دونوں ممالک نے یہ بھی تیار کیا ہے کہ پاکستان کے آلڑی بیس لاکھ سے زیادہ شہری سعودی عرب میں ملازمتیں کر رہے ہیں تو مزید پاکستانیوں کو کوٹا دیا جائے گا تو اس وقت سے کیا مزید چیزیں تیہ ہونی ہیں اس کی برم بات کریں گے اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہمیشہ سے کنسرنبل رہا ہے حکومت کے لیے بھی عوام کے لیے بھی سب کے لیے بھی وہ ہے پاک بھارت علقات اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگرچہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا بریفلی تذکرہ کیا گیا ہے اور لیکن تیہ کیا ہوا ہے سعودی عرب نے کیا بات کی ہے پاکستان نے کیا یقین دانی کرائی ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو سی پیک منصوبہ میں شمولیت ہے اس کے حوالے سے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو دورے کے بعد جاری ہوا تھا اس میں یہ کھا گیا کہ دونوں مالک کے درمیان سٹریٹیجک جو پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے سپریم کوارڈینیشن کونسل قائم کی جائے گی جس کے سربراہان سعودی عرب کی طرف سے ولی عید محمد بن سلمان ہوں گے جبکہ پاکستان کی طرف سے وزریعظم عمران خان ہوں گے تو اسی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے پاکستان نے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے ولی عید محمد بن سلمان کو یہ دعوت دی کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان میں کیونکہ یہاں پہ انفرسٹرکچر کے اور انرجی کے زیادہ منصوبے ہیں چائنا بھی ان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں سعودی عرب کو یہ دعوت بھی گئی کہ وہ پاکستان میں ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ پاکستان کے اندر جو اکنامی گروہ تھا اس کو سپورٹ ملے تو سعودی ولی عید محمد بن سلمان نے اس پر امادگی زائر کیا اور انہوں نے اکھایا جی کہ یہی فورم جو سپریم کورڈینیشنل کونسل ہے اس کے اندر ہی رہتے ہوئے پھر یہ تمام چیزیں تیہ کی جائیں گی کہ کن منصوبوں میں سعودی عرب سرمایہ کاری کر سکتا ہے کس حد تک کر سکتا ہے اور باقی جتنے بھی اس کے لواز ماتبوں تیہ کیے جائیں گے انیشلی انہوں نے اس آئیڈیا سے اتفاق کیا اور انہوں نے اکھا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کرنے کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبوں میں بھی شریف ہوگا پہلی بات دوسری بات جو افرادی قوت کا معاملہ ہے سعودی عرب میں پاکستانی افراد کے لیے ہنرمند افراد کے لیے ملازمتوں کے مواقع جو پیدا کرنے کا اس کا اگرچہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے واضح طور کے اوپر لیکن اسی سٹریٹیجک سپریم کارڈینیشن کونسل کے فورم کے اوپر جب دونوں مالک جہاں پہ ایک طرف سعودی عرب سی پیک کے منصوبوں میں شمولیل کے حوالے سے سٹریٹیجی بنا رہا وغیر دوسری طرف پاکستان بھی ورکنگ پیپر تیار کرے گا جس میں جب وی ان ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت سعودی عرب میں ایک کروڑ سے زیادہ ملازمتیں نکلیں گی ان میں پاکستان کا کوٹا کے زیادہ زیادہ حصول کے لیے کوشش کی جائے گی وی ان ٹوئنٹی تھرٹی محمد بن سلمان نے آج سے پانچ سال پہلے اپریل دو سو سولہ میں پیش کیا تھا سعودی عرب کو یہ محسوس ہوا کہ اب جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اندر جو انرجی یا آئل کا فیکٹر ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں متبادل تبانائی کے ذرائع آگئے ہیں گاڑیوں کے لیے متبادل ایندن آگئے ہیں تو اس حوالے سے جب الیکٹرک کار کیا بہت ساری تیزی کے ساتھ اس کی گروہت ہو رہی ہے تو اب محمد بن سلمان کا یہ وی ان تھا کہ سعودی عرب میں دیگر جو ذرائع ہیں تجارت کے یا انویسمنٹ کے یا انفرسیکچر کے اندر جو انکم جنریشن کے مواقع ہیں ان کو استعمال میں لائے جائے تاکہ جو تیل کی اوپر زیادہ سے زیادہ انحصار ہے اس کو کم کیا جائے اور باقی سیکٹرز جو ہیں ان کو بھی ترقی دی جائے اس سے جو میار زندگی آلڑی ایکسٹینڈر بن چکا ہے سعودی عرب میں اس کو مینٹین کیا جا سکے اور ترقی کی آگے جائے جا سکے دوسرا سعودی عرب کو اس خطے میں اس چیلنجز تھے تویت آلڑی ٹوئنٹی تھرٹی فائف وی ان اپنا انانس کر چکا تھا اسی طرح میسر نے ٹوئنٹی تھرٹی اپنا ایک وی ان انانس کیا تھا یو اے ای نے بھی اپنا ٹوئنٹی وی ان اور اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ پیش کیا تھا تو یہ جو مملکتیں تھیں سعودی عرب کے عرد کے وہ بھی جدید ٹیکنالوجیز کو اور تیل سے نکل کر جو باقی معیشت کے اناسے ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے تھے تو سعودی عرب میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کیا جائے 2030 وین کے تحت ایک تو تیل پر انصار کم سے کم کیا جائے گا پھر معیشت کے اندر جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے اس کے پوٹینشل کو ٹیپ کیا جائے گا پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ خاص طور کی اوپر جائے گی اور صحیحت اور ریکرییشن کی ایکٹیوٹیز کو سعودی عرب میں پرموٹ کیا جائے گا اس وقت جو ہے کہ حج اور عمرہ سب سے زیادہ جو ہے جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں وہ حج اور عمرہ کی مد میں جاتے ہیں لیکن اب سعودی عرب یہ فیصلہ اس نے کیا ہے کہ وہاں پہ صحیحت اور تفریق دیگر جو مواقع ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور انٹرنیشنل ٹوریزم کو بھی سعودی عرب کے جتنے بھی سائلی شہر ہیں شہر ہیں وہاں پر اس کو صحیحت کو فروغ دیا جائے گا سعودی عرب آلیڈی پچھلے چار پانچ سالوں میں جو انہوں نے منصوبے تقریباً اس وی ان ٹوئنٹی تھرٹی کے تیار جو اننونس کیے ہیں وہ کوئی ستر عرب ڈالر سے زیادہ مالیت کے منصوبے آلیڈی سعودی عرب اننونس کر چکے ہیں ان پہ کچھ پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے اگرچہ جو سعودی عرب کا انٹرنیشنل ڈیولپنٹ فورم ہے اس نے ایک انٹرنیشنل انویسمنٹ کانفرنس کا بھی فیصلہ کیا تھا اس کثیر انویسمنٹ کے علاوہ اگلے آٹھ دس سالوں میں مزید جو ہے منصوبے ہیں وہ بھی شروع کیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ملازمتوں کے مواقع بے شمار نکلیں گے تو پاکستان اس کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کرے گا دونوں مالک نے اگری کیا ہے کہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں انرمند ورکرز ہیں ان کو سعودی عرب میں مرازمتیں فرام کی جائیں گی اور تیسرا معاملہ جو ہے پاک بھارت اللقات اور مسئلہ کشمیر کی حوالے سے بھی دونوں ممالک نے اس چیز پر اگری کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال ہے یا اس وقت بلکل بات نہ کرنے والے حالات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہونا چاہیے بات چیز شروع ہونی چاہیے اس میں سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی یقین دانی قرائی اور حامی بھری ہے کہ وہ جو ان کا اثر اور سوک سعودی حکومت کا جو انڈین حکومت کی اوپر ہے وہ استعمال کریں گے تاکہ انڈیا کو یہ کنونس کیا جا سکے کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے اور بات کریں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقع پر آیا ہے کہ اقوام متحددہ کی قرارتوں کے مطابق اس کو حل کیا جائے اور دوسرا جو وہاں پہ اس وقت ایک غیر معمولی قسم کی امرجنسی نافذ کی گیا اس کو ختم کیا جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی عرب جو کردار ادا کرے گا پاکستان اور بھارت کو اگر قریب لانے کے لیے اور مذاکرات کسی طور کے پر شروع ہوتے ہیں تو یقین پھر سارک کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا کیونکہ دونوں مالک کے تعلقات میں جب بھی پشیدگی آتی ہے تو سارک کا فارم ان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اگر دونوں مالک کے درمیان حالات کچھ نارمل ہوتے ہیں تو پھر سارک کا ایکٹیو ہونا کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی کیا وہاں پر عوام کو کشمیری عوام کو حق خود ارادیت تو بعد کی بات ہے لیکن پہلے اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو معاملات زندگی ہیں وہ بھال کیے جائیں اور وہ جہاں غیر معمولی امرجنسی ہے اس کو ہٹایا جائے تو کیا انڈین وہ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اس کے بغیر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یقین پاکستان کی حکومت کو انٹرنلی پلٹیکلی بہت تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو تنقید ہوگی لیکن اگر بات چیز شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین یہ پھر پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کی حکومت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی